آسٹرولوجیکلی ایریز کے لیے غیر معمولی فیورز موجود ہیں سولر سسٹم میں سیٹن کے ڈائریکٹ ہونے کی وجہ سے کچھ کمپلیکیشنز کچھ ڈیلیز اور کچھ ریوارڈ لیسنیس ایکسپیکٹیڈ تھی دو بڑے اہم پلانیٹس جو کہ ایریز نیچر کو بوسٹ کرتے ہیں ایریز نیچر کو فلورش کرتے ہیں یا ایریز نیچر کے اندر فورس آف لائف بھرتے ہیں وہ دونوں اچھی فارم میں آ جائیں گے اسی ہفتہ اسلام علیکم ایریز میں ہری سزمیم پروفیشنل سٹالجزہر آپ کی خدمت میں آذر ہوں اس ہفتے کی آسٹرولوجیکل ریسرچز کے ساتھ یہ ویک نومبر کا تقریباً پہلا ہفتہ ہے 5 آف نومبر سے سوان 12 آف نومبر تک آسٹرولوجیکلی ایریز کے لیے غیر معمولی فیورز موجود ہیں سولر سسٹم میں پچھلے ہفتے سیٹرن ڈاریکٹ ہوا سیٹرن کے ڈاریکٹ ہونے کی وجہ سے کچھ کمپلیکیشنز کچھ ڈیلیز اور کچھ ریوارڈ لیسنیس ایکسپیکٹیڈ تھی بٹ فیوریبل بات یہ ہوئی ایریز کے اس ہفتے دو بڑے اہم پلانٹس جو کہ ایریز نیچر کو بوسٹ کرتے ہیں ایریز نیچر کو فلورش کرتے ہیں یا ایریز نیچر کے اندر فورس آف لائف بھرتے ہیں وہ دونوں اچھی فارم میں آ جائیں گے اسی ہفتے فرسٹ پلانٹ ہے وینس جو آٹھ تاریخوں آپ کے سیونتھ اینگل پر آئے گا سولر سسٹم میں ایریز کے لیے وینس کی اہمیت لف لائف کی ہے ایموشنال سیٹسفیکشنز اٹیچمنٹس ریلیشنشپس فیملی ویل فیر بیوٹی لووینگ نیچر اور اس طرح اس کی تمام چیزیں جو جذبات سے ریلیٹیڈ ہوں پلیزنٹ جذبات سے ریلیٹیڈ ہوں نفاست ہو گئی پہننا ہونا کھانا پینا موسموں کا اچھا لگنا وینس آلسو ریپریزنٹیو آف یور سیکنڈ اینگل سیکنڈ اینگل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وینس جب بھی کبھی اچھی فارم میں ہوگا ایریز کے لیے فائننشل سٹیبلیٹیز آئیں گی جو میں سیکیورٹیز بڑھیں گی انکریمنٹس اینڈ پرموشنز آر ایکسپیکٹیڈ یا پھر پروفٹیبل سائیڈ یا پلانز کا پروفٹیبل ہونا یہ چیزیں اُبھرتی ہیں سو وینس اس ہفتے آٹھ نیویمبر کو آپ کے ایک بہترین اینگل پر آ جائے گا وہ اپنی آربیٹل مومنٹ میں یہاں بہت فرینڈلی ہوتا ہے سیونتھ اینگل پر محبت کے جذبات شادی کے معاملات کا حل ہونا ناکام محبتوں کا دوبارہ سیٹل ڈاؤن ہونا پرپوز کرنا کسی کو لائف پارٹرشپ کے لیے ایفرٹس کرنا اور یہ جو نرازگیاں ورازگیاں پہلو ہوتے ہیں جس میں آپ ایک دوسرے پر شک کر بیٹھتے ہیں یا پھر آپ کی اپنی جذباتی قلت کی وجہ سے آپ رشتوں کو اہمیت نہیں دے پاتے وہ سب آٹھ نیویمبر سے سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گی تو سیٹن بھی اثر نہیں کرے گا کم کرے گا بہت اور ادھر سے آپ کے لیے وینس کی پوزیشن بہت اچھی دوسرا ایونٹ ٹین تھ آف نیویمبر کو ہوگا مرکری آپ کے لیے آپ کے نائنٹھ اینگل پر آ جائے گا مرکری کے نائنٹھ اینگل پر آنے سے آسٹرولوجکل رولز کے مطابق میں نے پچھلے چوبیس سال میں یہ دیکھا مائنڈ سکلز پروپرلی کام کرتی ہیں بندے کے اندر سے ہیزیٹیشنز ختم ہوتی ہیں نون ڈسائزیب بیہیویرز ریموو ہو جاتے ہیں بندہ بریو ڈسیجنز لیتا ہے پھر اس کا تعلق بہت گہرا ہائر ایڈوکیشن سے بنتا ہے اگر کوئی بھی ایریز اس وقت اپنی دماغی صلاحیتوں کے استعمال کرتے ہوئے کوئی چیز سیکھ رہا ہے سیکھنے کی کوشش کر رہا ہے یا سیکھنے کے بعد ایکزیمز دے رہا ہے یا کسی کو سکھانے کی کوشش کر رہا ہے تو یہ ایڈیل ٹائم کسی کوشش کر رہا ہے 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 اور ساتھ ہی ساتھ چیزوں کا تیزی سے سمجھنا سلوشنز نکال لینا ایک سے زیادہ وی آؤٹ صاحب کے پاس ہونا یہ معاملہ صرف ذہنی قابلیت یا ایڈوکیشنل ایفرٹس کا نہیں ہے ایریز آپ اس کے تحت اپنے تمام الجے ہوئے کاموں کو ریزول کر سکتے ہیں اپنی پرسنالیٹی ڈیس آرڈرز کو ٹھیک کر سکتے ہیں آپ اپنے فانینشل ٹربلز کو ٹھیک کر سکتے ہیں آپ اپنے سائیکلوجیکل دباؤ کو کم کر سکتے ہیں آپ اپنی پریزنٹیشنز اچھی دے سکتے ہیں آپ اپنی ڈاکومنٹیشنز اچھی کر سکتے ہیں آپ کی ڈیل میکنگ اچھی ہو سکتی ہے آپ کی فیزیکل پرفارمنسز انکریز کر سکتی ہیں آپ کی ملٹی ٹاسکنگ سکلز ڈیولمنٹس میں جا سکتی ہیں تو مرکری ایک مرکری کتنے بڑے ایڈوانٹیجز کی وجہ ہے اور اب آخری قبر مارس ویسے ہی آپ کے بہت اچھے انگل پر سورج کے ساتھ ہے اور وہ آپ کے ایٹھ انگل پر ہے تو لاسز کی ریکاوریز ہوں انسرٹس کی ریکاوریز ہوں فیزیکل سٹیمنا پرفارمنسز ہوں کمپیٹیشنز کو ون کرنے کے کوششیں کرنا ہو آپوزیشن کو رپیل کرنے کی کوشش کرنا ہو یا پھر آپ نے اپنے اندر ہی بری عادتوں کو کور کرنا ہو سو یو آر آن یور بیسٹ بس اب ٹرابل کی کیا یہ تو سب اچھی خبریں تھیں اچھی خبروں میں فائننس بھی تھا ریلیشنشپس بھی تھے لیو لائف بھی تھی ایڈوکیشنل ایکٹیوٹیز بھی تھی فیزیکل سٹیمنا بھی تھا پرسنالیٹی اچیومنٹس بھی تھے یہ تو سب اچھی خبریں تھیں بری خبر یہ ہے کہ یہ دونوں جو پلینٹس اس وقت آٹھ اور دس تاریخ کو آپ کے لیے فیور کریں گے یہ شورٹ ٹرابل پلینٹس ہیں بینس پچیس دن کا پلینٹ ہے مرکری کو تیس دن کا پلینٹ ہوگا یا اس سے بھی کچھ کم ابھی اتنے دن تو آپ کو ریلیف مل جائے گا سیٹن کو آپ اگنور نہیں کر سکتے سیٹن بہر ڈائریکٹ ہو چکا ہے آپ کے ٹوالتھ اینگل پر بائی ویسٹرن اسٹرولوجی دیٹ مینز کہ تھوڑے شورٹ ٹرابل پلینٹس سے ریلیف ضرور ملتا رہے گا بہت کہیں نہ کہیں جا کر اٹک جائیں گے آپ آپ کی صلاحیت ہیں آپ کے ریوارڈز مرکری جائیں گے ماملہ یہ ہے کہ جو لوگ جرمل ریمنیز سے اپنے آپ کو کور کر جائیں بلو سفائر انہوں نے پہنا سورہ شمس انہوں نے پائن دفعہ پڑھی انہوں نے ریکاور کر لی اپنے معاملات بھی اپنے ریلیشنز بھی اپنے آپ کو بھی اپنی عادتوں کو بھی دین دے پروو دیر سیلف اور وہ اچھے یا سٹرانگ ایریز ہیں فائن ٹھیک ہے بہت اچھی بات بٹ ایسے ایریز جو بلکل اپنی کمر توڑ بیٹھے مطلب اتنی انویسٹمنٹس کر لی ہیں کہ میجر لوسز کر لیے اتنے دور نکل گئے کہ رشتوں سے ہاتھ دھو بیٹھے اتنی غمگین سطح اختیار کر لی کہ اب پرفارم نہیں کر پا رہے ان لوگوں کو یہ ضرور چاہیے کہ وہ اپنی برچارٹ کیلکولیشنز کی طرف جائیں تاکہ فائنڈ آؤٹ ہو سکے کہ سیویارٹی کتنی ہے آپ ہیومنلی اسے کور کر بھی سکیں گے یا پھر آپ کو سپر نیچرل سپورٹس کی ضرورت پڑے گی آرٹیفیشل ریمیڈیز کی ضرورت پڑے گی پرسنل چارٹ کیلکولیشنز کے لیے یہ نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں آپ ان پر رابطہ کر کے اپنے لئے ٹائم دے سکتے ہیں بہت وہ فری فورم نہیں ہے ایریز ہوفولی آپ انہیں سٹینڈ کریں گے ایک اور بات جو میں پچھلے دنوں سے امفیسائز کرتا ہوا آ رہا ہوں میرے بہت سارے کلائنٹس ایسے ہیں جو بہت سٹون کے شوکین بھی ہیں اور انہیں چاہیے بھی انہیں سٹون پہننا ہے بکوز کہ وہ ایریز ہیں اور وہ سار ستی میں ہیں اور انہوں نے ٹھیک ہونا ہے بہت جب وہ سٹون بائنگ کرتے ہیں تو وہ سامنے والا انہیں کبھی ہیٹیٹ ٹریٹڈ کبھی گلاس فینش کبھی کلر انہینس سٹون سیل کر دیتے ہیں وہ ایریز ہوتے ہیں لیکن انہوں میں ہیومن انٹرفیرنس آ چکی ہوتی ہیں اور اس کی وجہ سے سٹون کی جو قابلیت ہے ٹریٹمنٹ کرنے کی وہ یا تو زائل ہو جاتی ہے یا بہت کم رہ جاتی ہے میرا مشورہ یہ ہے کہ نیچرل سٹون ویئر کیا کریں اس کامپلیکیشن کو ہم لوگ پچھلے کئی سالوں سے فیس کرتے آ رہے ہیں لوگ آرٹیفیشل یا سنٹھیک سٹون ویئر کر کے یہ فیل کرتے ہیں کہ انہوں نے سٹون تھرپی کر لیا اور بعد میں ان کو ریزلٹس اچھے نہیں ملتے تو وہ پھر اندر سے ایریٹیٹ ہوتے ہیں میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ کو ایکسپیرینس ہے تو ضرور جہاں سے دل کریں کیونکہ آپ اچھے طریقے سے بائے کر سکتے ہیں اگر آپ کو ایکسپیرینس نہیں ہے تو ایسٹو جنس کی جو سیل پوائنٹ ہے نیچے ڈسکریپشن میں اس کا لنک ہے آپ اسے ایک دفعہ وزیٹ کر لیں وہاں آپ کو نیچرل سٹونز ریزنیبل پرائزز پر ورڈ وائیڈ مل جائیں گے اس سے آپ کو سٹون بائنگ کا جو پرابلم ہے وہ ریزول ہو جائے گا اگلے ہفتے مزید آسٹولوجیکل چینجز آئیں گی بٹ ابھی کچھ ہفتے تک میں آپ کو اچھی ہی خبریں سنا ہوگا تو اللہ کا شکر ادا کریے کہ آپ کے پاس ایک پاورفل اور گولڈن ٹائم کی طرز کا پرفارمنس ٹائم موجود ہے پرفارم کر سکتے ہیں آپ اپنے ویجن کو براڈ کریے رسک لیجئے اور کامیابیوں کو گرہب کریے اپنی دعاوں میں مجھے اور میری ٹیم کو ضرور یاد رکھئے گا ایریز آپ لوگوں کی دعائیں میرے لئے بہت مائنہ خیز ہیں دنیا کے لئے بھی آخرت کے لئے بھی چینل کو سبسکرائب کرنا بھی منت بولیے گا آپ لوگوں کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ افضائی کی وجہ دیکھتی ہے اگلے ہفتے تک کے لئے ادازت دیجئے اللہ نکی بات